اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیرین سے ہوں گے آج ہم اٹوکیٹ کا الیکٹر نمبر ون سٹارٹ کریں گے چونکہ پریوز دیکٹر میں ہم نے اٹوکیٹ اور میزول رینگ میں ڈیفرنس بیان کیا تھا آج ہم اٹوکیٹ کا یوزر انٹرپیس ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ اٹوکیٹ سابٹیر کو کس طرح اوپن کریں گے اٹوکیٹ سابٹیر آپ اپنے ماؤس کے ذریعے سے دو طریقوں سے اوپن کر سکتے ہیں یا اپنے ماؤس اس پر ایجز کر کے ڈبل کلک کرنا ہے یا رائٹ کلک کر کے اوپن پہ جب ہم کلک کریں گے تو ہمارا سابٹیر اوپن کرنا شروع ہو جائے گا جیسے میں نے اوپن پہ کلک کیا اس طرح انٹرپیس آ گیا جیسے میں سٹارٹ رائنگ پہ کلک کروں گا تو میں نے پاس نیو رائنگ سٹارٹ ہو جائے گا پھر اس کے جو نیچے اوپن فائلز کا اپشن ہے جب میں اس پر کلک کروں گا تو ہمارا جو ایجزسٹنگ فراجیکٹ ہے جو ہم نے پہلے بنائی ہوئی ہے اور سیو کیا ہے جب میں اس پر کلک کروں گا تو وہ یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو ریسنڈ رکومنٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اوہرڈ رائنگ ہے جو ہم نے پہلے بنائی ہوئی ہے اور سیو کیا ہو آپ کسی بھی رائنگ پر کلک کریں گے تو آپ اوپن کر سکتے ہیں جب میں سٹارٹ رائنگ پر کلک کروں گا تو میرے فاس ایک نیا انٹرپیس سامنے آ گیا چلے ہم اس انٹرپیس کے ایک ایک پارٹ کو ڈیٹیلز کے ساتھ سمجھتے ہیں یہ جو پورا سکرین آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم ورک سپیس کہتے ہیں پھر اس کے بعد فاس نمبر پر یہ جو اٹوکیٹ اپلیکیشن کا آئیکن آپ کو لپٹاپ کے کانر پر نظر آ رہا ہے اس پر جب ہم کلک کریں گے تو اس کے اندر ہمارے پاس مختلف اپشنس آویلیبل ہے جیسے کہ نیو اوپن سیو سیو ایز امپورٹ ایکسپورٹ فرنٹ وغیرہ یہ نیو پہ جب ہم کلک کریں گے تو ہمارا نیو ڈائنگ سٹارٹ ہو جائے گا اوپن پہ جب ہم کلک کریں گے تو ہمارا جو پراجیکٹ ہم نے سیو کیا ہے وہ ہم یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں سیو کے اپشن کی مطلب سے میں اپنے ڈائنگ کو سیو کر سکتا ہوں پھر اس کے بعد میرا جو اگزیسٹنگ پراجیکٹ ہے وہ ہمیں اٹوکیٹ کے اندر امپورٹ کر سکتا ہوں امپورٹ کے اپشن کے ذریعے سے پھر اس کے بعد پرین کے ذریعے سے میں اپنے ڈائنگ کو پرین کر سکتا ہوں پھر یہاں پر آپ اٹوکیٹ کے کمانڈ سرچ کر سکتے ہیں یا شرٹ کٹ جیسے کہ میں لائن کمانڈ ٹائپ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لائن کمانڈ میرے سامنے آگیا اس کے ساتھ آپ کو سیکنڈ نمبر پر کوئک جو بار نظر آ رہا ہے اس کو ہم ایکسٹو بار کہتے ہیں یہ فریکوینٹلی فریکوینٹلی یوز ہونے والے ٹولز ہے جو ہم اٹوکیٹ کے اندر کوئی ڈرائنگ بناتا ہے جیسے کہ نیو اوپن سیو سیوز وغیرہ یہ کوئک ایکسٹو بار آپ کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں داب ڈاؤن میں جب داب ڈاؤن پر کلک کروں گا تو میں یہاں سے پرپٹیز سرک کر کے یہ یہاں پر آ جائے گئی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کسٹمائز کیا اپنے کوئک ایکسٹو بار پھر ترن نمبر پر ہمارے پاس یہ ڈیفرنٹ ٹولز ڈیفرنٹ پینلز ڈیفرنٹ ٹیپس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم ریبن کہتے ہیں جو میں نے ہائیلائٹ کر دیا یہ ایریا اس کی مدد سے ہم اپنے ڈرائنگ کو مانڈیفائی انوٹیٹ کر سکتا ہے پھر بہت نمبر پر ہمارے پاس یہ فائل ٹیپس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس پر آپ کے جتنے بھی ڈرائنگ اوپن ہوں گے تو آپ کو یہاں پر شو ہوں گے جب میں اس پر اپنے موش اجاز کر کے مجھے مادل نیوٹ کا پریویو جو ہو جائے گا مزید اپشن کے لئے آپ اس پر جب رائٹ کلک کر کے تو آپ نیو ڈرائنگ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اوپن کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی سیو کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم ڈرائنگ ایریا کہتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم اس کے ذریعے سے ہم ٹوڈی یا ٹری ڈی ڈرائنگ بنا سکتے ہیں پھر اس کے بعد سیکس نمبر پر ہمارے فاس ویو فوٹ کانٹرول آپ کو ڈرائنگ ایریا کے کانر پر نظر آ رہا ہے جب میں اس پر کلک کروں گا ٹاپ پہ تو میرے فاس مختلف ویوز اپشن اس کے اندر اویلیبل ہے جیسے کہ باٹم لیفٹ رائٹ فرانٹ بیک یہ ہم ٹوڈی میں یوز کر سکتے ہیں اس ڈبلیو سو میٹرک اس ایسو میٹرک انیسو میٹرک انڈبلیو سو میٹرک یہ ہم میندی ٹری ڈی میں یوز کریں گے عمومن جب ہم اٹوکیت ساپٹر میں کوئی ڈرائنگ یا ڈیزائن یا پراجیک بنانی ہو تو ہم مینلی ٹاپ فیو یوز کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس ٹوڈی وائر فریم پہ جب میں کلک کروں گا یہ ہمارے پاس مختلف فیوز اویلیبل ہے لیکن ہم مینلی ٹری ڈی میں یوز کریں گے پھر اس کے بعد ہمارے فاس ویو کیو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے ذریعے سے ہم مختلف فیوز دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آئیسو لیف شائع فیو لیکن ہم مینلی ویو کیو ہم مینلی ٹری میں یوز کر سکتے ہے پھر اس کے بعد ہمارے فاس سائٹ پہ جو یہ بار آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم نویگیشن بار کرتے ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنے رائن کو زوم آربیٹ کر سکتے ہے جب بھی آپ نے کوئی رائنگ سابٹر کے اندر بنانی ہو تو آپ کے لیے سکرول بٹن والی ماؤس ضرور ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے رائن کو پین زوم آربیٹ کر سکتے ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پین کی اپنے ڈرائنگ ایریا کو پھر اس کے بعد آپ کو ایکن نظر آ رہا ہے اس کو ہم یو سی ایکن کہتے ہے جو ہمارے پاس ایکس وائی کارڈینیٹ سے اس کو ہم یو سی ایکن کارڈینیٹ سسٹم پھر اس کے بعد آپ کو یہ جو بار نظر آ رہا ہے اس کو ہم ٹیپ کانٹرول کہتے ہے اور مادل اس کو ہم مادل سپیس کہتے ہے اس کو ہم پیپر سپیس کہتے ہے زیادہ تر ڈرائنگ ہم اپنے مادل سپیس میں بناتے ہے لی آؤ پہ جب میں کلک کروں گا تو لی آؤ میں ہم اپنے ڈرائنگ کو پرنٹ کرنے کے لیے پریفیر کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو بار آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم کمانڈ لائن کہتے ہے اس کے اندر ہم کوئی کمانڈ ٹائپ کرنی ہو یا اس کی شارٹ کٹ ٹائپ کرنے ہو تو یہاں کمانڈ آپ یہاں سے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں پھر آپ کے ساتھ جو بار نظر آ رہا ہے اس کو ہم ایپلیکیشن سٹیٹس بار کہتے ہے جو ہم میں لی اس میں ڈراؤٹن ٹولز انوٹیشن سکیلز ورک سپیس سوچنگ اپشن موجود ہے یہ ہم ورک سپیس سوچنگ ہم 2D کو 3D کنورٹ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہے جس سے ہم اپنے درین کو 3D میں کنورٹ کر سکتے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہے 3D مالنگ میں اپنے درین کنورٹ کر دیا یہ تا ہمار آج لکچر انشاء اللہ دارین دارین مالنگ کنورٹ شیعت خیش ALLY جلگ دوخیل شایع خود